تو ہیلو دوستہ ور کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بڑی آنگے اور ضرور بڑی آنگے کیونکہ اس بات کو پانسے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ فری فر جائے بین ہونے والی ہے لیکن ابھی تک فری فر بین کی ایک بھی مطلب ڈليٹی نہیں آئی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے بھی ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے کہ فری فر بین ہونے والی ہے اور گرینا نے بھی نہیں کنفرم کیا اور فری فر چل بھی رہی ہے مکھن کے معافی چل رہی ہے لیکن ابھی بھی یہ بات 101% کنفرم نہیں ہے کہ فری فائر بینڈ ہونے والی ہے اس کی ساری ریالیٹی آپ کو بتانے والی ہے تب تک ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو اور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیوشن کو آل پر سیٹ کر دو تو چلو گائز اب ریالیٹی کی بات کر لیتے ہیں تو گائز مجھے لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے فری فائر بینڈ ہو سکتی تھی لیکن ابھی یہ سلط چکا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو پروف کے ساتھ بولوں گا ایسی کچھ بھی فائل تمہیں نہیں بولنے والا اگر آپ دھیان سے دیکھو گے اپنا ٹاپ آف فلیش ایوینڈ تو یہ سات دن کے اندر ختم ہونے والا تھا پہلے لیکن اب جو ہے یہ تھری مارچ کو ختم ہونے والا ہے اور جو کی بہت ہی بڑی ٹائم لیمٹ ہے اور یہ تھری مارچ کو ختم ہونے والا ہے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کی جو ہے کوئی شوٹا موٹا ایشو ہے جس کے لیے گھرینہ نے سارے ایوینڈز کو ڈیلے کر دیا ہے اور فری فائر بینڈ ابھی تک نہیں ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پروبلم تھی تھوڑی بہت جو ہے فری فائر فکس کر رہی ہے اور انڈیا میں فری فائر ریٹرن کرنے والی ہے بہت ہی سادھا جلدی اور جو بھی بندے سوچ رہے تھے فری فائر بینڈ ہو گیا خوشیہ منا رہے تھے فری فائر بینڈ ہوگی تو فری فائر بینڈ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا اور ہم ایسے ہی فری فائر کی ویڈوز لاتے رہیں گے تب تک کے لئے ویڈو کو لائک کر دو لیکن گائز ابھی آپ ایک چیز تو سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہمیں جو ہے صرف فری فائر تک جو ہے نہیں رہنا ہے ہمیں آگے تو بڑھنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھگوان نہ کرے کہ فری فائر بینڈ ہو تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو شیفٹ ہونا پڑے گا تو اسیئر کے لئے آپ کے بھائی نے جی ٹی فائر کی ویڈیو چالو کی ہیں لیکن آپ بلکل سب آڈی دکھا رہے ہیں تو جاو بھائی جی ٹی فائر کی ویڈیوز دیکھ لو ساری کی ساری آپ کو فری فائر سے بہت زیادہ ممتائے گا تو بات کے لیتے ہیں کیا ریالیٹی ہے تو گائز مجھے لگتا ہے کہ گھرینہ کوئی ایشو فکس کر رہا ہے اس لئے گھرینہ ابھی ایوینٹ بھی جو ہماری گیم کے اندر نہیں دے رہا اور یہ والے جو ایوینٹ چل رہے ہیں نا ان کو ڈیلے کر رہا ہے مطلب تھوڑا سا اس کی ٹائم لیمٹ کو بڑھا دے رہا ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہو سٹیپ ایوینٹ کو بھی جو ہم مجھے لگتا ہے انہوں نے بڑھا کر دیا ہوگا باقی بھائی ہم پکا نہیں کہہ سکتے اور ہاں گائز آج بھی جو ہے گیم کے اندر تھوڑے بہت ایوینٹ آئے ہیں جس سے ہمیں یہ بات تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ فری فار بین والا کوئی بھی سین نہیں ہے باقی میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا ابھی صرف گائز ہم جو ہے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو آج گائز سکوڑ بیٹس کا ایوینٹ ختم ہو گیا تھا تو آپ کے بھائی کو بھی ڈیر ساری ریبورٹس مل گئے ہیں اور آپ کو بھی اپکورس ملی گئے ہوں گی لیکن مجھے فیمل کا بندہ نہیں مل پایا کیونکہ میں زیادہ گیم نہیں کہہ رہا ہوں کچھ دنوں سے کیونکہ بھائی ایشو چھوڑ رہا ہے فری فار میں تو میں زیادہ نہیں کہہ رہا جب تک جب پوری ٹھیک ہو جائے گی تو ہم لائف سٹریم میں گیارہ بھی شروع کر دیں گے بہت زیادہ جلدی تو بہت دوستو یہی آپ کو بتانا تھا کہ فری فار مجھے نہیں لگتا بین ہوگی اور نہ ہونے والی ابھی تو تو کیونکہ کوئی چھوٹا موڑا ایشو تھا گورنمنٹ کے ساتھ وہ فیکس کر رہی ہے یا پھر کر رہی ہے کیونکہ ایونٹ سے ڈیلے ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایونٹ نہیں آ رہے ہیں جو ایونٹ چر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا بڑا کھیچ دیا ہے جیسے ٹاپ ایونٹ کو بڑا کھیچ دیا ہے تو بس یہی آپ کو بتانا تھا تو درنے کی بات نہیں ہے مکھن کی طرح کھیلتے رو فری فار نئی بینڈ ہونے والی ہے چلو باز ملیں گے کسی آنے بیڈا گندہ تک تک کے لئے بیڈا گا لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو